اعوذ باللہ من شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ایک چھوٹے سی سیشن میں آپ کے ساتھ صرف یہ ایک چھوٹا سا میسیج شیئر کرنا تھا کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر اونٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے احادیث کی مختلف ریفرینسز میں اس کو دیکھا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور اندر سے کوئی چیز اٹھا کے باہر جا رہے تھے اور بہت زیادہ خوش تھے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو اتنا خوش دیکھا تو آپ کو روک لیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میرے لئے کوئی دعا کریں کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق کہتے تھے کہ جس دن نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش دیکھنا تو اس دن ان سے دعا کا ضرور کہنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے ظاہری اور باطنی گناہ معاف کر دیں اور اس کو اتنا نواز کہ یہ خوش ہو جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا سنی تو اتنی خوش ہوئی کہ ات خوشی سے ان کے عام سن نکلنے شروع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کیا تو خوش ہو گئی ہے تو آپ کہتی ہیں کہ آپ نے اتنی اچھی جو دعا دی ہے کیا میں خوش نہ ہوں اتنی اچھی دعا سننے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ہر اونٹی کے لیے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے ظاہری پاتنی اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے اور اس کو اتنا نوازیں کہ وہ خوش ہو جائے تو اس لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی سے ہر جگہ پہ ہر وقت کتنا پیار کرتے تھے اگر آپ لوگ دیکھیں کہ جس وقت شب محراج میں آپ ساتوں آسمانوں کی سیر کی اور وہاں پر جب بھی کوئی بات ہوئی تو جس پہ آپ خوش ہوئے تو وہ وہی بات تھی کہ آپ کے امتی جو ہیں ان کے لیے کوئی بہتری ہو اور جب بھی کوئی امتی کے لیے کوئی اچھی حبر نہ ہوتی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور غمی اپنی امت کے ساتھ اٹیج تھی اور آخری چیت کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یومِ حساب قیامت والے دن جہاں پر باپ کو بیٹے کی اور بیٹے کو باپ کی فکر نہیں ہوگی ماں کو بیٹی کی اور بیٹی کو ماں کی بھی فکر نہیں ہوگی ہر بندہ اپنی وہ فکر میں پریشان پھر رہا ہوگا اور ہر زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوگا رب نفسی رب نفسی اے اللہ میرا کیا بنے گا اے اللہ میرا کیا بنے گا اور وہاں پر یومِ حساب میں صرف ایک آواز ڈیفرنٹ ہوگی اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوگی اور وہ آواز رب نفسی نہیں ہوگی وہ ہوگی رب امتی رب امتی اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا اے اللہ میری امت کا کیا بنے گا اور وہ ہر ان کی ایفرٹ جو ہے وہ اپنی امت کی بخشش کے لیے ہوگی تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا بیار کرتے تھے اتنا بیار کہ بہت سارے جو پیغمبر ہیں وہ بھی خائش کرتے تھے کہ کاش ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے تاکہ ہماری جو بخشش ہے وہ بھی آسان ہو جاتی اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت جو درود شریف ہے اس کا روٹین میں اس کو شامل کرنا چاہیے تاکہ اس درود شریف کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمارے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے آمین